بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین لاہور میں ڈی اچ اے پیس سکس ہے ایک او لیولز کا سٹوڈنٹ ایک بچہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے ماں باپ کے اوپر ایک مسیبت کا پہاڑ ٹوپڑتا ہے ماں اور باپ جو ہے سخت پریشان ہوتے ہیں ایک دم سے ان کے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے سائیکل چلانے کیلئے اور اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آتا جب دو گھنٹے گزر جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں میں تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں ڈی اچ اے پیس سکس میں یہ سی بلوک ہے جہاں پر یہ فیملی رہائش پذیر ہے اور جو لوگ لاہور سے واقف ہیں ڈی اچ اے پیس سکس ایک ایسا ایریا ہے جو کہ لاہور کے پوش ایریاز میں جس کا شمار ہوتا ہے جہاں پر رہنے والے ایک مطمول گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں آپ انہیں امیر افراد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب امیر اور غریب کی بھی بہت سی کیٹیگریز بن گئی ہیں ایک اپر میڈل کلاس ایک لوہ میڈل کلاس ایک میڈل میڈل کلاس تو یہ ایک اچھا یعنی کہ فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے جو کہ ڈی اے جے فیسکس میں رہتا ہوتا ہے اب فیسکس میں یہ جو بچہ ہے کہ او لیولز کا سٹوڈنٹ ہے اور او لیولز کی پڑھائی آپ کو معلوم ہے کہ کافی ایکسپنسیو ہوتی ہے عام پڑھائیوں سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر اور پھر پڑھائی کافی تف بھی ہوتی ہے اور پھر جب ماں باپ بچوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے یا کبھی کبھی بچے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت محنت کے باوجود بچہ اس کا اتنا aptitude نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس exam کے جو requirements اس کو پوری کر سکے بہت سے بچے او لیولز کے پیپر دیتے ہوئے شدید depression کا شکار ہو جاتے ہیں کافی مشکل پڑھائی ہوتی ہے بہت کتابیں ہوتی ہیں بڑا lengthy course ہوتا ہے اور بچہ جو ہے یہ گھر سے سائیکل چلانے کے لیے نکلتا ہے اور ڈیر دو گھنٹے ہو جاتے ہیں جب یہ واپس نہیں آتے اس کی والدہ پریشان ہوتی ہے اس کے بعد یہ لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن بچے کا کہیں دور دور تک سراغنی ہوتا جب مزید وقت گزرتا ہے یہ پریشان ہوتے ہیں تھانے میں ریپورٹ کراتے ہیں اور اس کے بعد پولیس جو ہے اس بچے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جو ہے تلاش شروع کرتی ہے اور جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمراز ان راستوں میں لگے ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے تو بچے کا آخری نشان جو ہے وہ بیدیاں روڈ ملتا ہے جو لوگ جو ہر سے واقعت نہیں ہیں ان کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بیدیاں روڈ ڈی ایچ اے فیز سکس کے بہت ہی قریب ہے ڈی ایچ اے فیز سکس سے جیسے یہ آپ باہر نکلتے ہیں اگر آپ فیز فائی یا آپ آسکر 11 جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو پوری سڑک ہے that is بیدیاں روڈ بیدیاں روڈ کو اتنا دور نہیں ہے فیز سکس سے تو وہاں پہ یہ بچہ جو ہے سائیکل پر اس کی آخری جو موجود کی ہے وہ پائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پتا نہیں لگتا کہ وہ لڑکا کدھر گیا کیونکہ بیدیاں روڈ پر کوئی اتنے زیادہ کیمراز جو ہیں وہ نصب تو نہیں ہے لیکن سیکیورٹی کیمراز سیف سٹی کیمراز ضرور موجود ہے لیکن at some points اب کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو پولیس کی پونٹ سے ذرا باہر دکھائی دیتا ہے تو یہ معاملہ سی آئیے کو شفٹ کیا جاتا ہے اب سی آئیے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیف سٹی کا آفیس ہے جو سیف سٹی کیمراز جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں ان کا پورا ایک بڑا منظم قسم کا سسٹم ہے پورا لہور یہ کور کرتے ہیں اور بڑا زبدست ان کا سسٹم ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے اس لئے میں آپ کو بتا سکتی ہو کہ شہر کا چپا چپا جو ہے ان کے کیمراز میں آتا ہے اب جو سیف سٹی کا دفتر ہوتا ہے وہاں پر بہت بڑا آفیس ہے زمین سے لے کے چھت تک یعنی کہ تین بیلڈنگ تین منزلہ بیلڈنگ کی چھت تک کیمراز ہی کیمراز بڑی بڑی سکرینز لگی ہوتی ہیں وہاں پر مختلف اداروں کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں جس میں سی آئیے ہے آئی ایس آئے ہے آپ کا نیوی ہے آرمی ہے سب کے بقاعدہ طور پر کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں اور وہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ شہر کے ایک ایک چپے کو منٹر کرتے ہیں اسی طرح سے سی آئیے کا بھی ایک آپ کہہ لیجے کہ بینچ وہاں پر موجود ہوتا ہے اب وہاں پر سی آئیے کا بینچ جو ہے سیف سٹی کیمراز میں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر سارے روٹ کے سیف سٹی کیمراز کی فوٹیجز نکالتا ہے اور چیک کرتا ہے اب جب وہ چیک کرتا ہے تو اس میں انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ جب بیدیا روڈ پہنچتا ہے تو پھر ایک کیمرہ ان کے ریڈار پر آتا ہے جو کیمرہ بتاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ایک رکشے پر سوار ہوتا ہے اپنی سائیکل کو اٹھا کر رکشے میں رکھتا ہے اور اس رکشے پر سوار ہو کر تو پتہ لگتا ہے کہ یہ رکشہ جو ہے یہ فائنلی پہنچتا ہے داتا دربار داتا دربار جا کر اس رکشے کی وہ لوکیشن دیکھی جاتی ہے جہاں پر یہ بچہ جو ہے اس رکشے سے اتر جاتا ہے اس کے بعد پولیس جو ہے اس رکشے والے تک پہنچتی ہے اسے پوچھکش کی جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے اس بچے کو سواری دی تھی اور میں نے اس کو یہاں داتا دربار کے پاس اتارا تھا اس نے مجھے پندرہ سو روپے دیئے اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بعد پولیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پھر وہاں پہ تلاش شروع کرتی ہے جتنے بھی کیامراز ہوتے ہیں داتا دربار کے ارد گرد ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ بچہ جو ہے ڈیفرنٹ اوقات میں داتا دربار کے ارد گرد رات میں اور دن میں نظر آتا ہے اس کے بعد پولیس کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ داتا دربار کے ارد گرد یہ موجود ہے تو اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ طور پر ٹیموں کو تشکیل دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سٹیشن ہے اس کے اوپر بھی ٹیم جو ہے وہ موجود ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد سٹیشن کے باہر نکلتے ہوئے یہ لڑکا ایک اور لڑکا لکمان کے ساتھ دکھائی دیتا ہے پولیس جو ہے ان کو پکڑتی ہے ان سے سوال جواب کرتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اسے گھر لے کر جا رہے تھے لکمان بتاتا ہے اب یہ لکمان کون تھا ایک نئی سٹوری جو ہے وہ سامنے آتی ہے پہلے تو پولیس ان دونوں کو لے کر وہاں ان کے گھر جاتی ہے لڑکا اپنے گھر والوں سے ملتا ہے اور پھر اس کے باباپ سے بھی بات کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہی ان کا بچہ ہے اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تمام چیزیں ایک لمبی ڈیٹیل ہیں لیکن اب لکمان جو ہے یہ کون تھا لکمان اس کو لے کر اس کے گھر کیوں جا رہا تھا دراصل لکمان بھی ایک ایسا بچہ تھا جو اپنے گھر سے بھاگا ہوا تھا اور جب وہ بھاگ کر یہاں دادا دربار پہنچ جاتا تو اس کی دوستی حسن کے ساتھ ہو جاتی یعنی کہ اس بچے کے ساتھ یہاں پر یہ دونوں جو ہیں دوست بن جاتے ہیں لکمان جو ہے اس کی بھی ایک کہانی تھی کہ اس کی والدہ جو ہے اس کے والد جو ہے ان سے غالبن فوت ہو گئے تھے اور اس کی والدہ نے دوسری شادی کی دی جو ستیلا باپ تھا وہ اس بچے پر بہت ظلم کرتا تھا اور آخر کار یہ ناراض ہو کر جھگڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر آ جاتا ہے یہ بھی یہاں پر پہنچتا ہے دادا دربار اور یہی قریب سگیا میں یہ کام شروع کر دیتا ہے وہاں پر یہ نوکری کرتا ہے دن کو اور پھر یہ دونوں جو ہیں دوست بن جاتے ہیں اور یہ جو ہے اس لڑکے کو کھانا شانا بھی کھلاتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے یہاں پر لکمان جو ہے دوستی کا حق ادا کرتا ہے اور اس لڑکے کو کنونس کرتا ہے کہ تمہارا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے تمہارے سگے ماں باپ ہیں تمہیں اپنے گھر واپس جانا چاہیے اور آخر کار وہ اس کو گھر واپس دے جانے پر سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس دن جب پولیس ان کو سٹیشن سے باہر نکلتے دیکھتی ہے تو یہ دراصل لکمان اس کو لے کر اس کے گھر جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب اس کو پوچھا جاتا ہے بچے کو اور تمام معلومات لی جاتی ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا اتنا اچھا گھر چھوڑ کر سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گیا ایسا اس کے ساتھ گھر میں کیا کیا گیا تھا کہ وہ اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ اس نے اور کچھ نہیں سوچا آگے گا اور اسے فیک سائیکل پکری اور تھوڑے سے پیسے اور گھر سے پرار ہو گیا اور جا کر سڑکوں پر سونا شروع ہو گیا داتا دربار میں رہنا شروع ہو گیا وہاں سے کھانے کھانے شروع ہو گیا تو پھر اس بچے نے بتایا اور جو معلومات پولس کو ملی ہیں وہ یہ تھی کچھ کہ اس بچے نے اولیولز کی ایگزامز دیئے تھے لیکن چونکہ یہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا اور کوئی اچھے پیپرز نہیں دے سکے تھے جس دن اس کا اولیولز کا ریزلٹ آنا تھا اس سے ایک دن پہلے اس بچے کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں تقریباً تمام عظامین میں فیل ہو گیا ہوں اس کو یہ ڈر تھا کہ اس بات پر اسے بہت سرزنش کی جائے گی اس کو بہت ڈانٹا جائے گا اور چونکہ وہ پہلے بھی اس چیز کا شکار ہو چکا تھا کہ ظاہر سے بات ہے جب بچے اچھا نہیں پڑتے اچھے نمبرز نہیں لیتے ماں باپ جو ہے وہ گصہ کرتے ہیں کچھ کم کچھ زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کے آساب پر بہت خوف سوار تھا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے میرا ریزلٹ جو ہے میرے باپ کو میری ماں کو پتہ لگے ان کے سامنے آئے اور میرے ساتھ نجانے کیا صلوق ہو تو اس نے گھر سے پرار میں ہی آفیت جائے اور اس نے سائیکل پکڑی اور اپنے گھر سے نکل گیا یہ سوچے بغیر کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کتنا ایک مشکل ہوگا بڑے ہی تکلیف تے دن اس نے گزارے لیکن ایک دوست اچھا جو اس کو مل گیا اس نے اس کی رہنمائی کیا اور اس کو واپس اس کے گھر لے آیا لیکن ماں باپ کے لیے بھی اس میں ایک پہلو ہے پوشیدہ ہے بچوں کے اوپر ضرور فوکس کریں تعلیم بہت ضروری ہے سختی بھی کرنی چاہیے کسی حد تک لیکن اتنا بھی نہیں کہ بچے اتنا آپ سے خوف زدہ ہو جائیں کہ ان کو اور کچھ دکھائی نہ دیں بچوں کو دوست بنائیں بچوں کو اپنے قریب کیجئے اگر وہ ایک مضمون میں کمزور ہے تو ان کو کچھ اور آفر کریں ان کو دیکھئے کہ کیا ان کی اتنی capacity ہے کیا ان کی اتنا aptitude ہے کہ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں کچھ بچے بہت intelligent ہوتے ہیں کچھ بچے بہت hard working ہوتے ہیں intelligent بچے اگر hard work کریں تو بہت اچھا نمبر لے لیتے ہیں hard working بچے intelligent نہ بھی ہو لیکن اپنی محنت سے حاصل کر لیتے ہیں کچھ بچے intelligent بھی نہ ہو اور hard working بھی نہ ہو تو ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو کہ حسن کا ہوا تھا لیکن یہ کوئی زندگی کا اختتام نہیں ہے ایک راہ بند سو در کھل جاتے ہیں ایک دروازہ بند ہوئے تو کئی دروازے کھل جاتے ہیں تو آپ بچوں کا aptitude دیکھ کر ان کے لیے وہ راستے دیکھئے جو وہ کر سکتے ہیں ان راستوں پر ان کو نہ ڈالیے کہ جس کا اختتام ایسا ہو یہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پولیس نے اس کو trace بھی کر لیا اور کوئی اچھا ساتھی بھی مل گیا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا آپ نے بہت خیال اکھی گا اس کہانی پر غور کیجئے گا اللہ حافظ